اسلام علیکم باسد علی یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کے ساتھ دانش نیو باسی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ورن ارلی مستر باسد علی اسلام علیکم باسد بھائی کیسے ہیں آپ وہا علیکم السلام دانش آٹ کھکا ہوں آئے ہائے تھکے میں تو لیکن انیلیسز جو ہے نا وہ آپ کر دیں گے بلکل ریفریش سب سے باسد بھائی نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان سے ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا سینہ تو چوڑا ہوگا پاکستان کو دو ایک سہر آنے کے بعد پہنچیں انڈیا نے آلریڈی سری لنکا کو سماش کر دیا بری طرح انہوں نے وہاں ان کو مار دیا ہے اوور آل کل پہلے میں ہیدر آباد کی بات کروں گا جہاں پہلا ونڈے میچ کلا جا رہا ہے سب کو چھوڑیں پہلے کچھ بتائیں ہیدر آباد کی کوئی یادیں ماہ دیں کوئی دوست کوئی پرانی باتیں وہاں پر ہیدر آباد کی بریانی بہت مشہور ہوتی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے وہاں پر گریٹ ازر الدین نے وہاں سے کرکٹی سٹارٹ کری لیکشمن وہاں کا ہیدر آباد کا تھا ہمارے ایک دوست تھا جس کو اگر میں اس کا نکنیم لوں گا تو انڈیا والی شہد پہچان جائے آپ نہ پہچاند با ہے اس کا نام تھا تارزن تارزن اس کا نکنیم ہے تارزن اور اس کو تارزن پتہ کون بولتا تھا ایک آپ کو یاد ہوگا ساؤت افریکن آل لاؤڈر ہوتا تھا میک ملن اچھی طرح یاد ہے ایک بول پر بائسن کو اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی یاد ہے مجھے جی تو میک ملن کے ساتھ جب وہ کھڑا ہوتا تھا تو میں بولتا تھا یا تم تارزن کہاں سے ہو تارزن تو میک ملن ہے وہ تار راجو لائپ نام اس میں بھی ضرورت بان کھتے پتہ ہی راجو آپ موچھے دیں خوٹے سکت اور وہ میک ملن کے ساتھ جب کھڑا ہو جائے تو تارزن میک ملن اس کو تارزن بولے تو سمجھ جائے لیکن کیا بندہ بہت سچا نائس پرچانہ بہت دیسنٹ بندہ اور بہت ٹائم تو میچ کے دوران ہمارے اگلیس جب کھلتا تھا نا تو ایسا لطیفہ بولتا تھا ہسی آجاتی تھی اس کا کام تھا اس کا کام اور جلیچہ کا کام تھا کہ ہم لوگ کو ڈسٹرپ کرنا تو جب بھی اس طرح کی باتیں بہتے تھے تو میں بہتا تھا تارزن اپنی جیب پہ پھتر دار لو ہوا بہت تیز چلی کہیں اوڑ لیں جانا بڑے وہ دبلے دھان پان سکتے ہیں بلکل دبلے بہت سو اچھا ویسے ہیدر آباد کی بریانی اور کراچی لاہور کی بریانی ایک ہی جیسی ہوگی میں نے کراچی کی بریانی زیادہ میں ترد میں لاہور میں پلاو ہوتی ہے اچھا میں نے کھا ہی نہیں ہے انڈیا ہیدر آباد کیسی ہے ہاں کراچی اور ہیدر آباد میں اچھا ٹھیک ہو گیا ہاں کراچی کی بریانی کی تو خیر بات بھی کچھ ہو رہا ہے اچھا باسد بھائی یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سیریز کی میں آپ سے بات کروں گا انڈیا آج تک نیوزیلینڈ میں نیوزیلینڈ آج تک کبھی بھی انڈیا میں کوئی سیریز جو ہے وہ جیتی نہیں پایا اتنے عرصے سے ایٹی ایٹ سے جا رہا ہے وہاں پر پھر پچھلے تین سال سے انڈیا کوئی سیریز نہیں آ رہا ون ڈے سیریز کی میں بات کر رہا ہوں کیا ریزن کیا ہے کہ کیوں شکست نہیں ہو پا رہی ہے انڈیا کو ایسا کیا ہو رہا ہے وہاں پر نہیں کیوں شکست نہیں ہو پا رہی یہ تو نہیں لیکن ان کا جو سسٹم ملہا ہرا نہیں پا رہا نیوزیلینڈ نا ہاں وہاں کا جو انڈیا کا سسٹم میں نے دیکھے انہوں نے برقرار رکھا ہے وہی تھٹی ایٹ ٹی میں ہے انڈیا نائنٹین ہمارے ہاتھ تو تری ڈے ہوتی وہاں پور ڈے ہوتی ہے اور وہاں پر ٹی میں بہت زیادہ ہے انہوں نے اپنے سسٹم کو نہیں چھڑا بہت ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بٹسمن دو سو دو سو کر رہا ہوتا ہے تین تین سو کر رہا ہوتا بھی پھرتیوی شاہ نے پھر خلال ہے سیکنڈ ہائی ایس سکور کر رہا ہے انڈیا کی طرف سے ایک بچہ سرپاد ہے وہ بہت رنس کر رہا ہے تو ان کی جو بیس ہاں ان کی جو بیس ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہے وہ اپنی بیس کو نہیں چھیڑ رہا ہے دیکھیں ان کی ٹیم ورلڈ کپ میں بھی ہاری سیمی فائنل میں ہاری ایشیا کپ میں کھولیفائی نہیں کرا لیکن وہ اپنے سسٹم کو نہیں چھیڑ رہا ہے ان کی جیت کا رازی ہے کہ وہ جو جو ان کا پلس پوائنٹ ہے وہ اسی پر اسٹک کر رہے ہیں یہ ایک اچھا سائن ہے ٹھیک ہو گیا اچھا سو اوورال جس طرح سے ابھی میں بات کر رہا تھا پوری سیریز کے حوالے سے لیکن ایک چیز جو نیزلینڈ اپنے ساتھ لے کر پاکستان سے نہیں آ رہی دو چیزیں ایک تو کین ویلیمسن کو وہ ساتھ لے کر نہیں آ رہے اور ٹیم ساؤتی کو ساتھ لے کر نہیں آ رہے ان کے نا آنے سے کیا فرق پڑے گا کیونکہ ویلیمسن جو ہے نا کھڑا ہو کر سلو تو کھیلتا ہے لیکن پارٹنشپ ڈیویلپ کروا دیتا ہے جو اسے پاکستان میں بھی کیا تھا ساؤتی بھی وہاں پر نہیں ہے پھر انڈیا سے بات کرتے ہیں ائیر بھی آج انفیٹ ہو گیا ہے اس کی بھی بیک انجری ہو گئی ہے تو زیادہ نقصان پلیئرز نہ ہونے سے نیزلینڈ کو ہے انڈیا کو ہے دیکھیں میرے یہاں پہ نا تھوڑی سی میرا میرے ساؤتی کے بارے میں کچھ اپین ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں جو ٹیسٹ میں اچھا کپتان بنانا تو میرے لیے سرپائز تھا کہ وہ 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 والا ساؤتی نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا تو مجھے ایسا فیل ہو کہ شاید کوئی نیا لیتھم دائک کا لڑکے کو وہ بنائیں گی کپتان لیکن یہ تو نیو جنل بوٹی جانتا ہے ویلیم سنگ کا رول ابھی وہ پاسد بھائی آرزی طور پر بنایا ہے تو انہوں نے جی اچھا چلے یہ اچھا وہ آپ نے بتا دیا ویلیم سنگ کا جو رول ہے نا وہ پلیئرز ڈیولپ بھی کر رہا ہے اپنے احساس تھا وہ نو ڈاؤٹ بیٹسمن تو بہت اچھا ہے کپتان بھی بہت اچھا ہے لیکن میرے چینجر نہیں ہے میرا چملہ یاد اکیڑا وہ میرے چینجر نہیں ہے اس کو ایک بہت فائدہ ہوا جب وہ آئی پیل میں کھلتا تھا میرا خیال ہے مجھے میں فرنچائز کا نام بھولا ہوں ٹام بوڈی ٹام بوڈی ان کا کوش سنڈرائز ہیدرب آج ہے سنڈرائز راہ اچھا سنڈرائز راہ اچھا وہاں سے اس کو بہت فائدہ ہوا اس نے کیا کرا ہے اپنے آپ کو چینج کرا اب وہ اپنے ساتھ دوسرے لڑکے کو بھی کھلا جاتا ہے جو مجھے نظر آیا بھی پاکسنگ کی تیس سریز میں بھی اور ونڈے سریز میں بھی تو وہ وہ روڑا کرا تھا لیکن وہ کیوں دونوں نہیں ہیں تو میرے خیال ہے نیوزیلینڈ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا جہاں تک بعد آپ نے ایئر کی کری ہے بہت پرومیسنگ پلیئر ہے بہت بہت جس طرح اس نے جس ٹائم میں وہ آیا اور ٹیم میں جگہ بنائی اس نے اپنی پرفارمس سے اپنے بازو پہ میں عمومان جبلا بلتا ہوں پلیئر وہی ہے جو اپنے بازو پہ پرفارمس کر کے ٹیم میں آیا ہے عمومان لوگ میں اپنے آنکھ بولوں کہ پرفارمس کم ہوتی ہے اور آج جلدی جاتے ہیں ہمارے لیکن انڈیا میں کیونکہ سسٹم بہت اچھا ہے بغیر دیکھے کوئی آتا نہیں ہے اور جو آپ نے ایئر کا بولا ایئر میرے خیال ہے اس کی جگہ ان کے بعد پلیئر بہت سارے بہت زیادہ ہے جو بینچ اسٹرینڈ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے تو کل دیکھیں کس کو کھلاتے ہیں یہ تو کل ہی پتا چلے گا ٹھیک ہے اچھا اباسد بھے ایک اور چیز اشان مکشن پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا یہاں پہ مطلب ڈبل سینٹری کرنے کے بعد ون ڈے میں آہ بہار کر دیا اس کو اور بڑا اس کا شور ہوا تھا کہ اس کو بہار کر دیا ڈبل سینٹری کرنے کے بعد حالانکہ شب منگل کی اس کی پہلے کی پرفارمنسز نہیں ایسا نہیں تھا لیکن پھر واپس شب منگل کو لے کر آگا اس نے بھی سو کر دیا پرفارمنس دے دیا دو سو کرنے کے بعد کوئی کیسے بہار ہو سکتا بھاسد بھائی یہ مجھے سمجھا کے رہا تھا سمجھاؤں میں دیکھو میں میں ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ڈومسٹک میں اپنی چیز دو سالوں سے آئی ہی دی پلیس پروفائل اور ٹریکنگ سسٹم یہ ہم نے نکل کری دی انگلینڈ کی یہ ہو گیا اس طرح سے ہم لوگ ٹریکنگ سسٹم بناتے ہیں کہ اے پہ سپوز دانش نہیں مباسی ہے سیکنڈ چوائز باسی دلی ہے اگر دانش نہیں مباسی آگیا تو دانش نہیں مباسی کھیلے گا پہلے چاہے باسی دلی نے تین سو بنائے ہو تو مجھے ایسا افیر ہو رہے شاید انڈیا میں بھی ٹریکنگ سسٹم یا پلیس پروفائل بنی بھی ہے نو ڈاؤٹ دو سو رن بہت ہوتے ہیں لیکن دان دینی پڑے گی انڈین مینجمنٹ کو انڈین سسٹم کو یہ اگر سسٹم بہت سرونگ ہے آپ دیکھیں دو سو کے بعد انہوں نے گل کو ہی چانت دیا اور گل نے پر فارم کرا پہلے میں بھی کرا دوسرے میں جو سترہ پہ آؤں جو ہے تیسے میں جو سے سینچری بنائے ہم سینچری بولتے ہیں وہ شکت بولتے ہیں تو یہ چیز اس کتہ کے لیے آپ کو مینجمنٹ کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے جو میری نظر میں جو ٹریکنگ سسٹم بنایا ہے پلیس پروفائل بنائی بھی ہے وہ کام آ رہی ہوگی ہے اچھا کچھ لوگ انڈیا میں بیسیکلی گروپ کچھ فینس کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر فور ایشان کشن جو ہے وہ شمن کل کے ساتھ اوپننگ کر لیں دونوں آ جائیں دو سو کیے میں آہ تو پھر روحش شرمہ نیچے آکے بیٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ ہماریاں بھی تو ہوتا ہے نا ہم بھی ہمارے بھی نمبر چینج ہوتے ہیں بلکل 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 روحش شرمہ بھی وہ کام کر سکتا ہے جو ایک ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہمارے بلکل میں انزمام نہیں کیا کہ نمبر تین سے اپنے آپ کو نمبر پانچ میں لیا یا اور پلیرز جیولیپرنٹ کے پلیر میں اپنے ساتھ کھلا کے انہیں ایکسپیرینس دوں تو یہ کام روحش شرمہ کر سکتا ہے لیکن کیونکہ مجھے مجھے میرے میرا ذاتی اوپینین ہے کہ تھوڑا سا مجھے جو نظر آ رہا ہے نا فٹنس کا مسئلہ ہے وہ جس کولیٹی کا پلیر ہے نا کیا وہ شورٹس مارتا ہے لوگ اس کو شاید تین سال پہلے مجھے ہاں ہٹمن اس کو ہٹمن بولتی تھے میں اس کو بہت رہا ہے سکسر تو وہ میں جب بیٹنگ دیکھتا تھا میرے پتہ ایک میری عادت ہے جب بھی میں بیٹنگ دیکھتا ہوں تو واہ کیا بات ہے اس طرح یہ کام یہ کام ان کے دھونی نے خوب کیا خود آگیا اوپر پلیئر بنا دیا گنگولی گنگولی نے بہت کرا گنگولی نے کیا اوپن سے نیچے نمبرہ پہ آیا تو یہ یہ میرا خیال ہے لیکن ابھی پہلا میچ تو شاید رویس شرمائی اوپن کرے میرا ذاتی ہی وہ ہے اور بعد میں ہو سکتا ہے شاید وہ ایکسپیریمنٹ کرے کیونکہ پہلا میچ ہے نیو جلیند پاکشنم کو ہراکے جا رہا ہے نیو جلیند تھوڑی بیتر ٹیم ہے سری لنکا سے تو شاید کل کے مینچ نہ کریں وہ ہو سکتا ہے دوسرے دیسے میں لیکن اب ایسے بھی باست بھائی جگہ تو بن جائے گی نا اشان کشن کی کیونکہ کل راہل نہیں ہے تو اشان کشن نمبر چار پہ بھی کھیل ہے ایک وکر کیپر اور بھی ہے بچہ بھی ہے لیکن میرے خیال ہے کشن کے ساتھ ہی جائیں گے ہاں کشن کے ساتھ ہی جائیں گے ٹھیک ہے اچھا تو رویس شرمائی مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جلدی شوٹ کھل رہا ہے جس کے تھوڑا سے انیس ہوتی نا تو یہ میں اپنا تجربہ آپ کو دے رہا ہوں اور دوسرے ونڈے میں بھی تیسے ونڈے میں جب وہ آؤٹ ہوا ہے سوری دوسرے ونڈے میں دو رنڈ اس نے مارے میں دو رنڈ بھاگا ہے اس کا پاس پر ہوتی ہے ہمارے ٹائم پہ نا ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہم اس کو اور ڈیویڈ بھوم کو بھولتی تھے انہیں دو دو رنڈ بھگاؤ جب یہ بھاگیں گے تھکیں گے تو یہ مطلب ان کی کونسٹیشن اچھی ہو تھی بیٹ شوٹ ماریں گے تو وہ ایک چیز ہم نے دومسٹک میں بھی کریئے دو پلیلوں کے ساتھ اس میں فائدہ ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ابھی آئی پیل قریب آ رہا ہے اور ورد تپ خریف ہوگا ایشیا کا مغرد روحج کو میرا خیال ہے اچھی کرنی پڑے ٹھیک ہو گیا اچھا اوورال اب سوریہ کمار یادف بھی کھیلتا وہ نظر آ جائے گا کیونکہ ایئر کی بھی ہم نے بات کیا ہے وہ بھی نہیں ہے تو سوریہ کمار یادف بھی آپ کے خیال میں آئے گا یا پھر جس طرح سے اس کا ریپلیسمنٹ انہوں نے لیا ہے ایئر کا وہ ہو سکتا ہے یہاں پر دیکھیں وہ ہی بات ہے اپنا ڈانیش جو ٹریکنگ سسٹم ہے اس پر تو سوریہ کمار ہی ہے نا آنا بھی اس کو چاہیے ایک چیز یہاں پہ اپنا تجربہ دوں گا پوری انڈین ٹیم ٹوہرہ اپنا نیو جلینڈ ٹیم اس جس طرح فوکس کرے گی گراد پہ اچھا روہد پہ صحیح نا گل کے پاس کشن کے پاس سوریہ کمار پہ بھی فوکس کرے گی پانڈیا ان کا بہت ڈینجیس بلے ہم نے پانڈیا کی بات بھی کری پانڈیا جتنا ڈینجیس بیٹنگ میں نمبر چھے سات پہ جس طرح ورڈ میں بہت کم لوگ ہیں تو مطلب ان لوگوں کا زیادہ چانس ہے مطلب زیادہ انہیں کونسٹریٹ کر کے کھیلنا چاہیے اور رنس بنانے چاہیے کیونکہ دیکھیں اب آپ کپتان ہو کر نیو جلینڈ کے آپ کو فوکس سب سے پہلے میں پوچھوں آپ بولیں کہ نمبر ٹو پہ روہد نمبر ٹری پہ سوریہ کمار تو یہ جو بچے ہیں گل اور کشن انہیں رنس کرنے چاہیے ٹھیک ہے اچھا باسد بھائی مجھے لگتا ہے تھوڑا سا پروگرام اب یہاں پہ رک جائے گا آپ ایک بار بار ٹریکنگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں یہ کیسا ٹریکنگ سسٹم ہے کہ جہاں پر چلے اشان کشن دو سو کر کے بیٹھ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کے مانگ زیادہ تھے یہ کیسا ٹریکنگ سسٹم ہے کہ سوریہ کمار یادف تھی کہ فرس کلاس میں اس کی پرپارمنس ہے لیکن اس کا وہ ایوریج نہیں ہے جو اسی کا ایوریج جو ہے وہ لے کر آیا ہے سرفراز خان اس ٹریکرڈ اس کا اسی کا ہے ستر اس کا ایوریج ہے ایک کیسا ٹریکنگ سسٹم ہے سرفراز خان پہ نہیں چلتا دونوں طرف سرفراز پھرستے ہیں پاکستان ہو یا انڈیا ہو سرفراز کبھی دھوکہ نہیں دے گا ہم نے تو تھگ گئے بول بول کے انڈیا والوں کو بھی بتاتے نہیں دھوکہ دے گا دانش یہ بات نہیں اس اس سال اس نے رنس کرے نا ٹریکنگ بنتی ہے تین سال کی کہ تین سال میں کیا پرفارمنس ہے ایک سال کی پرفارمنس میں بنتی ہے ٹریکن پھر بھی کچھ کر رہے ہیں پچھلے سالوں سے بھی وہ ایک ذاکلی ایوریج Kenzo اس کو بھی میں نے تین سات پہلے آئی پل میں دیکھا اچھی چکے مارتا تھا تھوڑا موٹا تھا اس ٹائم پہ اب نہیں پتا مجھے اب موٹا ہے دنش بنگلور سے کلتا ہے ہے ابھی بھی لیکن آئے لیکن حل اتنگ مجھے لگ رہے اس کو موقع مل جائے گا تھیم لیں گے پھر دیں گے ابھی تو وہ بھی میرے خواہ اگر اس کا بھی کمبیک ہو گیا ہے نا ٹیس میں ہاں تو وہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا ہے اچھا باسد بھائی اوورال کمبینیشن کی بات کرتے ہیں یہاں پر انڈیا کا بیٹنگ کی تو آپ نے بات کر لیے بالنگ میں کیا نظر آ رہا ہے چوتا بولر کون ہو گئے سپنر کون ہو گئے ہیں آپ کیونکہ جو چائنا میں جس طرح کرتا ہے جس طرح وہ بال کو ہوا دیتا ہے نا اور ویریشن سے بال کرتا ہے چال بھی کرتا ہے لیکن میرا خیال ہے اس نے پر فارم بھی کر آئے تو آل گومت کل دی پہلے میچ کے لیے کل کے لیے لیکسی کیا ہوتا ہے ہماری پاکستان میں میں کہہ رہا ہوں سوری باصل پہ ہماری یہاں لگے پاکستان میں اسامہ نے بھی آؤٹ کی ہے آپ دیکھ لیں اسامہ نے آؤٹ کریں لیکن اسامہ کو ہیڈ کا ایڈ بارٹیج ہے دیکھو اچھا اسامہ نے بہت اچھے بول کر رہے تھوڑا سا اس کو فیڈلنگ اچھی کرنی پڑے گی وہ بیٹسمنٹ بھی اچھا ہے لیکن اچھا چانس دیا ہے اسامہ کو جس جب شداب نہیں تھا ہاں ٹھیک ہے میں کمپیریزن جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کی بات کر رہا تھا لیکن انڈیا کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کرتا ہے اس کی بات کر رہا تھا اسامہ تیز کرتا ہے بہت ہاں کلدیب چائنہ میں بولا رہا ہے یہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا ہاں نہیں میں اسی لیے کہہ رہا تو تمہاں لے گی ٹرائنی کریں گے میں یہی تو بات کر رہا ہوں میرا نہیں کیا لے گی ٹرائی کریں کلدیب زیادہ ایفیٹیو ہوگا لیکن لیٹسی کیا ہوتا ہے میں تیسرے فات مولا کے لیے سوچ رہا تھا تیسرے فات مولا کے لیے سراج تو ہے اب عمران ملک بھی ہے شامی بھی ہے عمران شامی بھی ہے ہاں اور تھاکر بھی ہے یہی مجھے بھی میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ مطلب ہے اگر بینچ سرینڈ کی آپ دیکھ لیں تو ٹھیک ٹھاک آپ کو یہاں پر نظر آ جاتی ہے آپ مطلب کھلائیں گے کس کو کھلائیں گے یہ دیکھ لیں بات بات وہی ہے نا کہ ہمارا ملک چوبیس پورٹ ہے ان کا ملک ایک عرف ہے ہاں 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 ہوگی نا وہاں پہ 38 ٹیم ہے ہمارے ہاں چھے ٹیم ہے ٹھیک ہے سو اوورال یہ کمبینیشن ہو گیا ہے پرڈکشن کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں باست بھائی کی پلیئر انڈیا کی طرف سے کون لگ رہا ہے کل آپ کو پہلے مطلب میرے اس میں روحش سرما کے بھی مائنس نہیں ہوتا میری میرے کی پلیئرز میں نا کیونکہ مجھے وہ بڑے رنس کل بڑے رنس کل جو ابھی اس کی فارم چلی ہے مطلب میری تو وش ہے کہ وہ تینوں مجھ میں تین سو کر دے تندور کا جو ریکارڈ ہے وہ برابر کر دے اچھا لیکن سوریہ کمال کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں سچی بات بتاؤں کہ سوریہ کمال کوئی ڈیشنگ پچاس کرے اور دیکھ کے ایک ہی آواز اکھنے آواز کیا بات ہے جو چھوچ مارتا ہے جو اپروائز کرتا ہے وہ لیٹ لیٹ کے مارتا ہے ہم نے ای بی ڈی ویلیس کو دکھا تھا کبھی ابھی اس کو دکھا ہے بہت بہت زبردست یا انڈیا کی بیٹنگ بہت سورگ ہو گئی ہے بتاؤں نا شیفر دھون نے ٹائم پر کی پلے ہوتا تھا وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے آپ یہ دیکھیں نا اگر اگر ان کے پاس نہیں ہے یہاں پہ نہیں کھیل رہا ہے کہ الراہول یہاں پر نہیں آیا چلیں اکثر بیٹے بھی نہیں ہے تو ایرا بیٹنگ میں میں چلیں بات کرلوں تو عشان کھڑا ہوئے سوریا کمار یادف کھڑا ہوئے کھڑے میں بھائی سب تیار ہیں آپ پر تھوڑا سا مقابلہ ہوگا فرگوسن انڈیان بیٹر گا گوھرسن جو نا ون فیبٹی پلس ہے ون فورٹی بائی سے وہ بول کرتا ہے وہ اس کی بولنگ کال دیکھنی ہوگی اپنا نیو جیلینڈ کے بولر سے بہت اچھے ہیں تینوں بہت اچھے ہیں سیٹنر ہمارا کراچی کا بچہ سلما لگتا ہے اس نے ٹرینک کر رہا ہے اور سوڈی مجھے مطلب رنس دینے والا بولنگ لگتا ہے اور وہاں سے دوسرا فاظ بولنگ آیا دو سپنجل سے کھیلیں گے پاکستان میں تو تین سپنجل سے کھیلے دیکھ یہ دیکھنا ہے کہ وہ تین فاظ بولنگ سے جائیں گے دو فاظ بولنگ سے جائیں گے جس طرح کی انڈیا کی بیٹنگ ہے نا انہیں چاہیے کہ وہ تین فاظ بولنگ سے ہی جائے ٹھیک ہے انڈیا کی چلے ہم نے بات نیوزیلینڈ پر کی پلیئر کونس ہو سکتے ہیں فلیپس جس نے پاکستان سے بلکل تنہیں تنہ میچ لے کے چلا گیا ٹوم لیتھم کی اوپر ہوگا کونوے جس نے ایک سو اکیاسیرنس کی پارٹش پی تھی کہ انڈویلینڈ کے ساتھ کی پلیئر وہاں کون ہے یا دیکھو مجھے جو پلیئر پسند آیا اس نے رضل نہیں کرے پاکستان نے اس کا نام ہے مچل ہائے 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 ڈیرل مچل مچل اچھا پلیئر ہے لیکن آج میں ایک ایسی بات بول رہا ہوں جو میں نے ایک ٹویٹ بھی کری رہی جب تیسرا میچ ہو رہا تھا جب فلیپس نے ماننا شروع کرا میں کل دیکھوں گا انڈین ویڈیو انیلیس جو ہے اس نے کیا پلاننگ کرنی بھی ہوگی کیونکہ ویڈیو انیلیس کا بہت بڑا رول ہے کرکٹ میں آج میں جو کرکٹ ہو رہی ہے نا ہم نے فلیپس کو پکڑا ہی نہیں کہ وہ کہاں پہ کھلتا ہے اس کو نمبر چھے پہ وہ بیٹنگ کرنا تھا اس میں پہ نمبر ساتھ پہ آیا تو فوراں ہی ہم ہمیں اپنی پولیسی چیز کرنی چاہیے نہیں لیکن نہیں کری اب میں یہ چیز دیکھوں گا مچل کے لیے اور فلس کے لیے کہ انڈین جو اپنا ویڈیو انیلسٹ ہے نا وہ کیا پلان دیتا ہے لازمی بات ہے لازمی بات ہے لازمی بات اس سے بات چیز کرے گا اور پھر وہ کس طرح ہوتا ہے بیس کا دوران کیا پلان اے پلان بی جو بنایا جاتا ہے وہ میں کل دیکھوں گا بڑے گوھر سے پھر انشاءاللہ کل رات میں ضرور اس ٹاپک پر بات کرنگا میرا کی پیر کونوے پومب ہے آل گو ویڈ مچل باسد بھئی ایک بڑا ایمپورٹنٹ آخری سوال آپ سے بہت ایمپورٹنٹ ہے نیوزی لینڈ نے پاکستان میں تین سو نہیں کیے دو سو چھپن دو سو باسد کیے پاکستان کی بولنگ لائن شاہنشاہ پیتی کی نہ ہوتا ہے بھی تگڑی تھی کہ وہ تین سو نہیں کر سکے کیا انڈیا میں نیزلینڈ تین سو کر سکتا ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اور اگر کر سکتا ہے تو کیا تین سو کر کے بھی ہار سکتا ہے ہاں ہنٹی پرسنٹ وہاں پہ رنس پہ رنس ہوں بنتے ہیں وہاں کے جو کیوریٹر ہیں انہیں پھر بنانا آتی ہے وہ مطلب ماں بھی کے ساتھ میرے پاکستانی بھائی نراض ہو جائیں گے کیوریٹرز میسیج کر دیتے ہیں آپ نے یہ مول دیا ہم لوگوں کو نہیں بنانی آتی پچھا ہے جو سچا پریشر تھا پریشر بہت تا پچھز بنانے گا اب اللہ بہتر جانتا ہے آج میں دو ٹی وی چینل پر گئے ہوا تھا صبح سے میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارے اور انڈیا میں بہت زیادہ فرق ہے پچھ بنانے میں انہیں پچھ بنانا آتی ہے جو سچ ہے وہ بولنا چاہیے اگر انہیں بولا جا کے سپن بکر بناو تو اتنا لمبا لمبا سپن ہوتا ہے صحیح ہے اگر انہیں بلو گھانس والی پچھ بناو جیسے مجھے یاد ہے وہ جو ہمارا سیمی فائنل ہوا تھا وہاں پہ گھانس والی پچھ بنائی تھی وہاں پہ بہت سوئن کرتا ہے چلتا ہے بہت زبردست پنجاب پنجاب پہ گروڑ ہے وہ پنجاب پہ جو آگل میں ہے بہت مشہور گروڑ ہے وہاں پہ رنگ بھی بنتے ہیں لیکن بول گھونتا بھی ہے ایک وہ ہے اپنا ان کا ہل اسٹیشن ہے وہاں پہ بھی بول بڑا اچھا گھونتا ہے تو وہ انشاءاللہ دیکھیں گے کل میں چاہوں گا کہ جو نیوزیلینڈ کے سپینلز سے بول کری نا ہمارے ہاں جو بولیں دالی ہیں جو ہوا دی ہے جو بول کو ویری کر رہا ہے پیس سے دیکھتا ہوں کل انڈین بیٹسمنٹ مارفی کے ساتھ پاکستانی بھائیوں کے ساتھ انڈین بیٹسمنٹ زیادہ اچھا کھلیں گے پاکستانی بیٹسمنٹ کے تو کل انڈیا کی طرف سے سینچری روی شرمہ کیا رہی ہے میرا کہنا میری خواہش ہے کہ اپنا جو رویت والی بات میں نے کری نا وہ اپنی فٹنس سے بھی رنگ بناتا ہے اب آپ مجھے بولیں گے فٹنس سے کون رنگ بناتا ہے وہ بھاگ کے دو رنگ بناتا ہے تو یہ بھی اس کا ایک رول ہے مطلب میری خواہش ہے کہ مستر سچر سوکرے لگتا کام ہے لیکن ویرات پہ تو میں جاؤں گا گل کے پاس چانچ ہے گل کی ایک چیز دیکھنی ہے وہ آب سائٹ پہ بہت اچھا کھیلتا ہے اپنے پوائنٹ اور کور کی طرف کل کیا کرتے ہیں نیو جلیٹ بولر یہ لیکن گا اور پھر گوزن کی بولنگ دیکھتی ہے اور گوزن کی دیکھنی ہے اور انہینڈ ریزل انڈیا ون اور نیو زیلینڈ اور ون سائیڈ یا کلوز میرا خیال ہے سری لگتا سے بہتر پر فارم کرے گا نیو زیلینڈ اور بیزل میں میں انڈیا جاؤں بہتر ٹیم ہے کران میں بھی اور پیپر بک پیپر بھی ٹھیک ہو گیا باسٹ بھائی تینکیو سو مچ انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں پوس میچ کے ساتھ تینکیو باسٹ بھائی تینکیو بھری مچ اللہ حافظ تینکیو بھری ملتے ہیں